بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق کردی چودنی نصار صاحب نے کہا کہ جی تمام تفتیش چلے گی اس کے بعد پھر تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن آرمی چیف نے ملاقات کی ہے اور جی ایچ کیو میں ملاقات کی ہے کس سے ملاقات کی ہے ایمبیسیڈر یونائیٹڈ سٹیٹس سے بلایا گیا جی ایچ کیو میں اور کافی زیادہ کری کری سنائی گئی کہا یہ گیا کہ پاکستان نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں درشتگردی کے خلاف ان کو سرانے کی ضرورت ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ پ اسے بات کرنا شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعرف کرواؤں گی برگیڈیا ریٹائر فاروق عمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے جانیں گے ان کا موقف لیکن آخر آرمی چیف نے جو بات کی اس بات کے بعد امریکیوں کو کچھ سمجھ آئے گی ہے وہ تو اپنی پالیسی پر ارڈے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خواہل ہے جنرل ر بھائی شیف نے کل ٹھیک ٹھاک امریکن ایمبیسٹر کی کلاس ری ہے بلکہ ایک تو میں ٹویٹ پڑھنا تھا کہ پتہ نہیں کہ کل رات کو امریکن ایمبیسٹر جو ہیں ان کو نین بھی آئی ہے یہ نہیں دیکھیں امریکنز کو ڈیل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں گے تو ان کو میسیج مل جائے گا اگر آپ دبتے رہیں گے تو وہ آپ کو اور آپ پر چاہی کریں گے اور آپ کو دباتے رہیں گے یہ ایک طریقہ ہے امریکنز کو ڈیل کرنے کا ایرانین نے کیا کیا تھا آج سے دو دھائی سال پر اگر آپ کو یاد ہے ان کا ایک ڈرون تھا سرویلنس ڈرون ایرانین نے اس کو تان لیا تھا اپنی ٹیریٹری میں کیا کر لیا ایران کا امریکہ نے میں اگزامپل ایک اور دیتا ہوں آج سے چند مہینے پہلے ترکی نے ایک سپر پاور رشیہ کا فائٹر ائر پاور ان کی ائر سپیس میں آیا پائلٹڈ اس کو انہوں نے گرا دیا کیا ہوا رشیہ نے کیا کر لیا ترکی کا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے اگر آپ کی لیڈرشپ سٹرونگ ہو آپ کی لیڈرشپ جاندار ہو کوئی مائی کا لال امریکہ ہو کوئی ہو وہ آپ کو محلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے نہ تو ایران نے نہ ترکی نے کشکول اٹھا ہوتا ہے ہم نے کشکول اٹھا ہے آپ نے بات کہہ دی مسئلہ سارا وہ ہے لیکن آپ اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میرے خیال ہے جنرل رحیل شریف یہ جس طرح ائر چیف نے بھی کل پی ٹی بی ورلڈ پہ ایک انٹریو دیا ہے میرے خیال ہے یہ بات ہمیں اس طرح کو سمجھانی چاہیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جنرل کیانی کے دور میں سارے تین سو ڈرون اٹیک ہوئے وغیرہ بڑے مشکوک حال آپ تھے لیکن ایک کام آپ کو یاد ہوں کہ اس دور میں کیا ہوا تھا جب سلالہ پر امریکنز نے ہمارے اٹھائیس فوجیوں کو شہید کیا اٹھائیس سومبر دوہزار گیرہ کی بات ہے مجھے یاد ہے تو کیا ہوا آٹھ مہینے آٹھ مہینے ہم نے ان کے گراؤنس لائنڈ آف کمیونکیشن کو بلوک کیا ٹھیک ہے نا جی میں مانتا ہوں انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا لیکن وہ بار بار رگریٹ 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 کا لفظ کرتے رہے ان کو بھی سمجھ آگی تو میرا کہن کا مطلب یہ ہے آپ امریکنز کے ساتھ سخت طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کریں نہیں سختی سے نمٹا جائے تو ٹھیک لیکن دنویر صاحب ایسا کیوں نہیں کیا کہ ڈرون کو گرائی مارتا ہے دیکھیں جو وہ گران کے مار سکتا ہے جس کی اکانومی مضبوط ہو جس کو عالمی حمایت حاصل ہو جس کا اندرونی نظام سیول ملٹری ریلیشن ٹھیک ہو جس کی سیادسی قیادت جو ہے کرپشن میں ملوث نہ ہو جس کے لوگوں کی بڑی تعداد غربت کا شکار نہ ہو جو ملک مضبوط ہوگا وہ گرائے گا جو پاکستان جیسا ہوگا ترقی پذیر ہوگا غریب ملک ہوگا جس کو فوجی ساز و سمان بھی امریکہ سے چاہیے جس کو پیسے بھی چاہیے امداد بھی چاہیے عالمی برادری میں کشمیر بھی حل کرنا تو امریکہ کی مدد درکار ہے تو ایسا جو ہے اس کے سفیر کو ایسے نہیں ڈانٹا جا سکتا کہ رات کو نیند نہ آئے یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بولڈ سوشل میڈیا پر کومنٹ ہو گیا ہے اس کو ذرا ایسا نہیں کرتا دیکھیں ایک بات درست ہے کہ سیولین حکومت نے ایک احتجاج کیا امریکیوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں کہ احتجاج ہوا ہے یا نہیں ہوا سفیر کو بلا کے جی ایچ کیو میں امریکی سفیر کا جانا ان دونوں کی بارڈی لینگویج میرے نزدیک اہم ہے راہیل شریف کا جو میسیج تھا وہ زیادہ کلیریٹی تھی اس کے اندر فوج نے ہائیسٹ لیول پہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے سیولین حکومت نے وزیر داخلہ تک کہا ہے جب وزیراعظم واپس آئیں گے تو تب ہم اپنا تفصیلی بیان جاری کریں گے پاکستان کے سارے کام جو ہے وزیراعظم کے آنے تک رکھ جائیں گے فاروق صاحب پاکستان نہیں چلے گا نہیں وہ تو آپ دیکھیں چلیں آج ایکسپیکٹ کریں کہ شاید ان کی میڈیکل رپورٹ کلیر ہو جائے ڈاکٹرز ان کو کلیر کر دیں تو وہ شاید آج آ جائیں گے پھر وہ قومی سلامتی کا وہ جو فورم ہے اس کا اجلاس بھی آج نہیں تو کل وہ بھی ہو جائے گا اور پھر ایک اور افیشل رسپونس پاکستان کی طرح سے آئے اچھی بات ہے چلیں دیر آئے درست آئے سیول اور ملٹری لیڈیشپ ایسی قومی سلامتی کے معاملے پر جب کٹھے بیٹھے تو اس طرح کے ایک ایک قومن بیان جاری ایک بات سمجھیں امریکہ کی لینگویج ٹون میں تبدیلی آ رہی ہے چاہ بہار میں ایران اور بھارت میں جو معاہدے ہوئے ہیں امریکہ نے اس پر ڈس پلیئر کا اظہار کیا ہے اور یہ جو امریکی سفیر کا جی ایچ کیو جانا ہے یہ ایک بھارت کے لیے بھی پیغام ہے کہ ایران کے اوپر پابندیوں تم ان پابندیوں خلافرزی کر کے اگر ان کے ساتھ کرو گے یہ فارملی معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ فارملی معاملہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے ایٹ سیم ٹائم امریکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ویپنز کا اور انڈیا جو ہے سب سے بڑا ایمپورٹر ہے ایکانومی کا سارا مسئلہ ہے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد اب جو ہے ایک اور چیز سامنے آئی ہے طالبان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے طالبان کی لیڈرشپ میں جو نئے لیڈر ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک برک کے بعد طالبان نے اپنا نیا امیر چن لیا اور امیر کا نام ہے حبت اللہ خنزادہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی فوجی ٹائپ شخص تو نہیں یا کوئی ایسے شخص تو نہیں جو کہ لڑائی کے اندر بہت زیادہ انوالڈ ہو لیکن ریلیجس سکولر ضرور ہے چونکہ ریشیا کے حوالے سے جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر ملہ عمر کے ساتھ بھی رہے ان کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں لیکن یہ جو نئے امیر آئے ہیں ان کے آنے کے بعد ایک چیز سامنے آئی یہ کارڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ پیس ٹاکس میں ہم لوگ جو ہیں آگے نہیں بڑھیں گے اب ان کے بعد ہوگا کیا تنمیر صاحب نئے امیر کو تو چن لیا نائب امیر بھی تو چن لیے اب کیا ہونے جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ملہ حبت اللہ یہ آپ نے درست کہا کہ ان کے پاس جنگی تجربہ زیادہ نہیں ہے مذہبی علم رکھنے کی شورت رکھتے ہیں ان کے فتوے سامنے آتے رہے ہیں تالبان کی سٹرگل کے حوالے سے اور یہ عدالتی فیصلے کرتے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے انیس سو چرانوے میں جب تالبان کی تحریک شروع ہوئی اور جن تینتیس ارکان نے تالبان کی بنیاد رکھی یہ ان میں بھی شامل نہیں تھے اور ابھی انہوں نے یہ جو اپنا حلف اٹھانے کے بعد رہبر شورا کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر جب حلف اٹھایا تو جو پہلا سٹریٹمنٹ سامنے آیا اس میں تین باتیں کہیں ہیں پہلی بات کہی ہے کہ ہم اکٹ پتلی افغان حکومت کو نہیں مانتے دوسری یہ کہ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیسری یہ کہ ہم بدلہ لیں گے ملہ اختر منصور کا اب اشرف گنی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ تشدد کے راستے پر رہیں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا جو ملہ اختر منصور کا ہوا ہے لیکن جو مبسرین ہیں ان کا بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی حصیت ایک علامتی سربراہ کے طور پر ہوگی اور اصل اخترارات ان کے جو دو نائب مقرر کیے گئے ہیں سراج الدین حکانی اور ملہ یعکوب یہ استعمال کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو کتنا اعتماد حاصل ہوتا ہے طالبان کا طالبان میں دھڑے بندیاں ہیں طالبان کی سربراہی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ان کے اندر مختلف گروپ ہیں مختلف پالیسیاں ہیں کیا ان کا عمل ان کا حکم ان سب کے اوپر چلتا ہے اچھا ان کی بڑی اہمیت رہی ہے پہلے بھی بڑی اہمیت رہی ہے جس طرح میں نے رشن وار کی بھی بات کی سنا یہ ہے کہ تمام دھڑے ان کے جو ہے لیڈرشپ کے اندر تمام اکٹھے ہو جائیں گے ایسی بات بھی کوئی سامنے آئی دیکھیں ایک دو چیزیں سامنے آگئی ہیں پہلے تو یہ کہ ابھی بھی کچھ ایسے ناراض سیکشن ہیں آوان طالبان میں فرائیڈے کو کل ساری بیعت ہونی ہے ان کے اوپر ان کی لیڈرشپ پہ اب وہ ملہ رسول ہے ایسے کوئی نام ہے جو کہ ان کی لیڈرشپ سے اگری نہیں کر رہے تو وہاں پہ بھی اختلاف جو ہے وہ سامنے کچھ آیا ہے لیکن جو مین ان کے کمانڈر ہوں گے جو ان کے ڈپٹی لیڈرز راجع الدین حکانی وہ ایک جنگ جو ہیں وہ ایک فائٹر ہیں اور یہ تمام حکانی فیملی کے حکانی فیملی کے ملیٹری لیڈر ہے لیکن دیکھیں انہوں نے اپنا ایک فیصلہ تو دے دیا انڈیکیشن دے دی کہ امریکہ نے یہ ڈرون حملہ ٹھیک ہے مولد صورت پہ کیا لیکن ایکچولی یہ ڈرون حملہ انہوں نے کر دیا آوان پیس پروسس پہ انہوں نے کہا دیا جی ہم نے کوئی پیس پروسس نہیں مانتے ہیں ہمارا یہ جو تحریک ہے یہ جاری رہے گی اس کا نتیجہ کا ہوا ہے کہ کل انہوں نے کابل میں سویسائیڈ باومنگ ہوئی ہے دس بارہ بندے جو ہیں وہں پہ مارے گئے میسیج ان کا بڑا کلیر ہے پاکستان کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے کہ ان کو پیس ٹاک پہ لائے گا لیکن اتنی جلدی یہ نہیں ہونے لگا لیکن وہ انگور اڈا بند ہو گیا آپ نے انگور اڈا کی بات کی میں آپ کو کلیلی بتا دوں اگر افغان ہمارے جسچر کو نہیں مانتے جو ہم نے کہا تھا کہ بورڈر مینجمنٹ کے لیے یہ چیک پوش ان کو دے دی جائے اور انہوں نے چیک پوش بند کر دی ہے جس سے سارا وہاں پہ ٹرکس اور لوگ جو ہیں وہ سٹینڈڈ ہو گئے ہیں تو اگر دیکھیں اگر افغان گورنمنٹ پاکستان کو پرووک کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ کلیش میں انہیں جاری افغان آرمی اور پاکستان آرمی اور یہ کوشش کیا کہ وہاں پہ حالات خراب کی جائیں تو پاکستان کو کلیلی افغان گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ یہ بدماشی مستی کرتے رہیں گے ہم آپ کا ایک اندفرس کے جو واغا بارڈر ہمیں افغانستان کے انظرمی معاملات ہیں کہ افغان اٹرانلی ٹریڈ جو واغا ہو رہی ہے جو ہم نے آؤٹ او دوئے جا کے افغان کو فسلیٹی دی ہے ہم وہ بند کر دیں گے دیکھیں گنیادی طور پر ہمیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھنے چاہیے اور ہمسائیوں کو بھی ریسپرکیٹ کرنا چاہیے ہمیں دوستی بڑھانی چاہیے ہمسائیوں کو بھی ریسپرکیٹ کرنا چاہیے یہ خطے کے امن کی بات ہے لیکن ناظرین جہاں دوستی کی بات کی جائے وہاں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں بڑی دوستی نظر آتی ہے سامنے سامنے سے تو لڑائی لگ رہی ہے پینما لیگ سے یہ مسئلے میں بھی بہت آپس میں بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن احتساب کمیشن آزاد احتساب کمیشن کی بات جس کی بات میسا کے جمہوریت میں بھی چاہتے تھے نواز شریف صاحب کے ایڈ ہو دوہزار چھے کے خطاب میں بھی یہ بات کہی تھی انہوں نے اپنے لیکن ہو نہ پائی اور آزاد احتساب کمیشن کے حوالے سے بات بھی سامنے چلتی تھی اس کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی جو احتساب کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آزاد احتساب کمیشن کی درگیاں یہ بن جائے ویسے ہی سارے کرپشن ختم ہو جائے گی دیکھئے پورے پاکستان کی نظریں اس وقت پارلیمانی کمیٹی پر فوکس ہیں جو ٹی او آرز کے حوالے سے کام کر رہی ہے اس کمیٹی نے کل پورا دن لگا کہ صرف ایک کام کیا کہ ٹی او آرز کا تبادلہ کیا جو کہ دس سیکنڈ کا کام تھا جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج دیکھی گئی جس طرح حساس کے شاہ محمود قریجی ڈار صاحب کو مزاق کر رہے تھے وہ ان کو کر رہے تھے لگتا یہ ہے کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی ازاد احتساب کمیشن میں مخلص ہے نہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے جیسا کہ انہوں نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ ہم بنائیں گے رہی پی ٹی اے اور پی ٹی اے کی چونکہ اپنے لوگوں کی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں اس لیے ان کے پاس وہ بھی کچھ زیادہ گرم جوشی کا مزارہ جو پہلے کرتے تھے وہ نہیں کہتے دیکھئے بات یہ ہے ازاد احتساب کمیشن پاکستان کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم میں اس کی بات کی گئی مساکہ جمہوریت میں کی گئی یوسف رضا گلانی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا مسلم لیگ نون نے اپنے منشور کے اندر اعلان کیا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کمیشن کا مسفدہ جو پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور کئی سال ہو گئے اس کو تیار ہوتے ہوئے اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت جو ہیں اس پہ جان بوجھ کے کنسینسس ڈیویلپ نہیں کر رہی اگر ازاد احتساب کمیشن کا وجود آ گیا جو بلا تفریق بڑے متحرک انداز میں احتساب کرے گا تو اس سے تو پیپرز پارٹی اور نون لیکی اپنی لیڈرشپ اس کے شکنجے میں آ سکتی ہے اس لیے دونوں بڑی پارٹیوں کی یہ خواہش ہے کہ پوری قوم کو ٹی او آر کے مسئلے پہ الجھائے رکھا جائے اور جس طرح سے پہلے پیپرز پارٹی نے نون لیک کو ریلیف دیا کہ پاناما لیک کا معاملہ سڑکوں سے لے کے پارلیمنٹ میں آگی اب پارلیمنٹ سے لے کے ساتھ آنے میں جائے یہ ازاد احتساب کمیشن والی بات ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگانے والی بات ہو گئی اچھا فاروق صاحب مجھے بتا دی جگہ احتساب کمیشن آزاد آنا اس کی بات تو کر رہے ہیں لیکن جو احتساب بیورو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے اس کے اوپر آپ تنقید کرنے لگ جاتے ہیں پھر نہیں نہیں پہلی بات ہے آپ ٹیو آرز کو احتساب کمیشن کے ساتھ کنشیوز نہ کریں یہ ٹیو آرز کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک فوکس ہے پہلی بات ہوئی ہے آزاد احتساب کمیشن تو کبھی بنی نہیں سکتا کیونکہ اس کا لفظ ہے آزاد وہ کیسے یہ جو سو کول جمہوری پارٹیز ہیں یہ کیسے چاہیں گی کہ آزادانہ طور پر اور انڈیپنڈنٹ طریقے سے اٹرنومس ایک کمیشن ہو تو پھر آزاد جوڈیشل کمیشن کیسے بنانا چاہیں گے وہ بھی نہیں بنانا چاہیں گے نہیں نہیں وہ تو آزاد جوڈیشل کمیشن تو بن سکتا ہے چیف جسٹس ہوں اور ہم چیز جسٹس کو مانتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں ان کی کوئی پولٹیکل افیلیشن نہیں ہے ظاہری بات ہو بھی نہیں سکتی ہے تو وہ تو معاملہ ہو سکتا ہے ایک جوڈیشل کمیشن تو آزاد ہو سکتا ہے اگر اس میں سیٹنگ ججز ہوں سپریم کورٹ کے ہاں ریٹائر ججز ہوں وہ آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ ریٹائر ججز کی پولٹیکل افیلیشن کئیوں کے سامنے آئی ہے ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اتصاب انڈیپنڈنٹ اتصاب کمیشن کی وہ بھی سیف و رمان ٹائٹ کمیشن بنے گا انہی لوگوں نے بنانا ہے آپ کا آلڈی نیب کا ادارہ ہے وہ ہر صوبے میں ٹھیک کام کر رہا ہے بلوچستان میں کر رہا ہے کل پکڑا انہوں نے فاننس ایڈوائزر کو وہاں پہ انہوں نے پکڑ رہا ہے سن میں وہ لوگوں کو پکڑے کیپی میں وہ لوگوں کو پکڑے ہاں پرابلم ہی صرف پنجاب میں جہاں پہ ان کی چیرمن نیب جو ہیں ان کو کاراوئی کرنے نہیں دے رہے آپ نیب میں وہ تین چار چیزیں جو غلط ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے بھی ریفارمز کے لیے سومٹ کی ہیں اپس پارٹی نے بھی کی ہیں آپ نیب موجودہ جو قانون ہیں بڑا سخت قانون ہیں بڑا اچھا قانون ہیں اگر آپ وہاں پہ ریفارمز کر دیں نیب کو آپ انڈیپنڈنٹ بنا دیں تو پھر اسے حساب کمیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیب تو کام کرنے لگتا ہے نیب کے کام پہ تو تنقید کا نشانہ اس کو بنانے لگ جائے جاتا چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہو یا وزیر اعالہ صاحب کی طرف سے یا اور بڑی پلٹیکل پرسنیلٹیز کی طرف سے ہو یہ تمام چیزیں تو سامنے آتی ہیں لیکن تنقید کا نشانہ تو نادرہ بھی بنتا رہا اور اس لیے بنتا رہا کہ کرپشن اس ادارے میں بھی پینیٹریٹ کر چکی تھی کرپشن کا حال یہ دیکھئے کہ کسی بھی غیر ملکی کے لیے اس ملک کا نادرہ کا شناختی کارڈ بنانا کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا چند پیسوں کے عوض یہ لوگ اپنا زمیر بیچتے رہے اور فاروق صاحب اب یہ وزیر داخلہ صاحب نے کہہ دیا کہ سختی سے ان تمام چیزوں کو سکروٹنائز کیا جائے گا کیا بھی جائے گا یا نہیں کیا جائے گا مجھے پہلے یہ بتائیں وزیر داخلہ صاحب کو ابھی پتہ لگا کہ نادرہ میں کرپشن ہے ابھی ان کو پتہ لگا کہ نادرہ جو ہے وہ جالی شناختی کارڈ یہ فورن نیشنلز کو جس میں انڈینز بھی ہیں بنگلہ دیشی بھی ہیں افوانز ہیں ان کو دیتے رہے ہیں دیکھیں تین سار سے چودی نصار صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں نادرہ ان کے انڈر آتا ہے اور کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جناب پیسے دیکھ کر یہ اگر اس پہ ناہلی آتی ہے اور انیفیشنسی آتی ہے تو چودی نصار صاحب میں بھی یہ ریفلیکٹ کرتی ہے فاروق صاحب جب یہ حکومت ایتی برسریک تظہار آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ چیرمن نادرہ کس طرح اس حکومت نے تبدیل کیا تھا چودی نصار صاحب اس مشہورے میں شامل تھے دیکھیں شناختی کارڈ ایک امپورٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جیسے نادرہ کا ڈیٹا ہے یہ ملکی پلاننگ کرنے کے کام آتا ہے یہ جرائم کو روکنے میں کام آتا ہے میرے والٹ میں اگر یہ شناختی کارڈ پڑا ہے تو ہر بندہ جان سکتا ہے کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں لیکن اگر آپ کا شناختی کارڈ ہی جالی ہے تو آپ ہر مجرم کو پروٹیکشن مل جاتی ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ بھارتی جسوسوں تک نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں پچھلے دس سالوں میں ایک انتازہ ہے کہ پنتالیس ہزار کے قریب جالی شناختی کارڈ پاکستان میں تیار ہوئے ہیں اگر یہ بات درست ہے تو دیکھئے یہ جن لوگوں نے بنائے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا تحقیقات ہوئی ہیں کتنی مرتبہ اخباری بیانات آئے ہیں کتنی مرتبہ انہوں نے جسٹ ایک سوفٹ سے ایکشن لے کے اس معاملے کو دبایا ہے دو چیزیں دنیا میں امپریشن یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی شناختی کارڈ is up for sale اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیرمن نادرہ کو چینج کر دیں ٹھیک ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر نادرہ کے اندر کریکڈ ڈاؤن ہونا چاہیے جتنے یہ کرپ لوگ پیپل پارٹی کے دور میں آئے تھے یا ان لوگوں کے دور میں بھی کچھ لوگ آئے ہیں ان لوگوں کو فارق کرو بھی چھنٹی کرو لیکن ہونے یہ ہے کہ اب انہوں نے بڑی تعداد میں عام شہریوں کے کارڈ بلاؤ کرنے ہیں اس کے بعد رشوت لینی ہے ان سے اس کے بعد انہوں بیچاروں کی تکلیفوں اور مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک اور طریقہ کمانے کا ان کو پھر مل جائے گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ناظرین یہ مینوال نیشنل آئیڈنٹی کارڈ نہیں ہے یہ کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹی کارڈ ہے تو کمپیوٹر کے سافٹوئر میں ایسی کون سے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے فیملی ٹری کے بغیر کسی کا بھی نیشنل آئیڈنٹی کارڈ بنایا جا سکتا ہے یہ کمپیوٹر سافٹوئر کے اندر ہی کچھ ردو بدل کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک کارنامہ جو سائنس سرکار کا اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین یہ گانا تو آپ نے سنا ایسی کوئی بات کائم علی شاہ صاحب نے دوہزار تیرہ کے میں میں بھی کہی تھی کہ میں ابھی جوان ہوں ایج تو ایک نمبر ہوتا ہے یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہوتی لیکن کائم علی شاہ صاحب کی ایج چھپانے کے لیے ویسے کہا جاتا ہے خواتین چھپاتی ہیں لیکن کائم علی شاہ صاحب کی ایج چھپانے کے لیے بھی ایک کام ہو چکا ہے ویب سائٹ سے ان کا جو پیدائش کا نمبر ہے وہ خائب کر دیا گیا اور اس سند اسیمبلی کی ویب سائٹ میں خواتین کا ڈیٹ او ورڈ تو موجود ہے لیکن کائم علی شاہ صاحب کی ڈیٹ موجود نہیں ہے کیوں موجود نہیں ہے فاروق صاحب یہ کیا ہوا ہے کائم علی شاہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی تو میں جوان ہوں یہ واقعی میں انہوں نے کہا تھا اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں میں نے سوشل میڈا پر ایک بڑا دبردست ایک وہ کسی نے بنایا تھا کلپ کہ الیکزانڈر دی گریٹ آ رہے ہیں حملہ کرنے ہیں ان کی فوج آ دیا یہ تو ان کے ساتھ گھوڑے پہ کائم علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی تاریخ دیادہ پرانی ہے یا کائم علی شاہ صاحب کی عمر میرا خالہ کائم علی شاہ صاحب کا جو سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ ان کے عمر کا جو ہے وہ خانے غائب ہیں یا تو ان کا شناختی کارڈ جالی ہے تو میرا خالہ ان کو چاہیے کہ سندھ اسمبلی میں اپنے شناختی کارڈ دکھائیں تاکہ یہ جو لوگوں کو ڈاؤڈ کریٹ ہو گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی ایٹی فائی پلاس میبی ہیس چل ایس 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 تو یہ چیز تو کلیر ہونے چیز از بالچال تو ایسے ہی ڈائے کرتے ہیں لگتا تو ہے کہ کافی جوان ہیں ہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالوں کی بات کی ڈائے کرتے ہیں لیکن سندھ اسمبلی کے جو کبھی میوزیوم بنے گا بلیب می میں اپنے دل سے بات کہہ رہا ہوں سندھ اسمبلی کے میوزیوم میں جس میں میڈم تساؤو والا میوزیوم ہے جہاں پہ موڑی صاحب کا اور بڑی لوگوں کا ہستیوں کا ویکس والے مجسمیں رکھے جاتے ہیں قائم علی شاہ صاحب کے ویکس میوزیوم اپنا ویکس سٹیچیو پریزرگ ہونا چاہیے سندھ اسمبلی کے میوزیوم میں سندھ کے دس سال دس سال سندھ کے ہمارے لوگوں کے ایمان سے ضائع ہو گئے قائم علی شاہ صاحب کی حکومت میں سندھ بہت پیچھے چلا گیا اس دس سال کے اندر وہ تو اتنے ایکٹیولی تمام جگہ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سو بھی جایا کرتے ہیں بات یہ ہے جی کہ دیکھئے قائم علی شاہ صاحب کا ایک بڑا کانٹیبیوشن ہے جمہوریت کے لیے جمہوری سٹرگل کے لیے ان کے پاس تجربہ ہے اور یہ الگ بات ہے کہ سندھ کو چلانے کے لیے صرف تجربے کی نہیں جذبے کی بھی ضرورت ہے دیکھئے ہم ایک سرکاری ملازم رکھتے ہیں ایک ڈرائیور بھلتی کرتے ہیں تو جب اس کی عمر ساٹھ سال ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی تم گاڑی نہیں چلا سکتے تمہاری آئی سائیڈ ویک ہے تمہاری سید درست نہیں ہے تو تم گھر جاؤ آرام کرو لیکن ہم ساٹھ سال کے بعد تراسی سال کے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ تم پورا صوبہ چلاو بھائی صوبہی وزیر اللہ تو وہ ہونا چاہیے جو کیبنٹ کے ارکان کو پہچان سکے جو میٹنگ کے اندر سو نہ سکے جو تھرکے جو ہے بار بار دورے کر سکے عوام کے ساتھ رابطہ کر سکے دیکھئے قائم علی شاہ صاحب کو میرا پیغام یہ ہے کہ سائیڈ جی اللہ تعالیٰ آپ کو لندی عمر اتا کرے آپ ریٹائر ہو جائیں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سندھ کو بھلتا بھولتا دیکھ سکیں سندھ کو ترقی کرتا دیکھ سکیں سندھ کی ترقی میں اگر آپ رکاوٹ ہیں اور اب یہ مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی کہ آپ کے خاندان کو وزارتیالہ دینی ہے نفیصہ شاہ کو لیں کم کم یہ ہے کہ ان کو تھوڑا بہت ان کی مومنٹ بہتر ہو جائے گی اور وہ جو شکایات لوگ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے صوبے کی گورنمنٹ کی ایفیجنسی متاثر ہو رہی ہے اگر آپ اتنے سینئر پولیٹیشن ہیں سیزن پولیٹیشن ہیں تو یہ چیز تو سامنے آنی چاہیے جب خواتین لگ سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں لگ سکتے لیکن کرپشن کیونکہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو کرپشن آٹومیٹکلی ذہن میں آ جاتی ہے کرپشن کے خلاف ایک ٹرین مارچ ہو رہی ہے اور وہ ٹرین مارچ کری ہے جماعت اسلامی یہ ٹرین مارچ میں کرپشن کے خلاف باتیں بھی سراج الحق صاحب لگتا ہے کہ جیسے اکیلے ایک ایسے لیڈر ہیں اچھا جا رہا ہے اس کا میڈیا پلین بڑا اچھا ہے آپ دیکھئے تین دن کے اندر ففٹی ون جو ہے جلسے کرنے ہیں اور صرف یہ اب تک پدرہ جلسے ہو چکے ہیں نشہرہ رسالپور اٹک حسن عبدال واکینٹ لالا موسیٰ گجرات وزیر آباد گجران والا اب یہ لاہور سے روانہ ہوا ہے دیکھئے سراج الحق جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اور پاکستان دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے اگر کرپشن کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے یہ کیا علمیہ ہے کہ جو سیکلر جماعتیں ہیں جو ترقیب زند جماعتیں ہیں ان کے نام آفشئر کمپنیوں میں ہیں اور دینی جماعتوں میں سے کسی کا نام نہیں ہے سراج الحق کیا بیٹا جو ہے وہ کوئی لکڑیاں کاٹ رہا تھا اپنے گھر میں اس کو ایک لکڑی کا پیس آنکھ میں لگا وہ لاہور آیا علاج کرانے سینئر وزیر ڈائیوو میں بیٹھ کے آیا یہاں جب بل بنا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے بل دینے کے لیے اس نے کسی ادھار مانگا کیا کوئی سیاسی جماعت ہے سراج الحق کا یہ حق ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف بات کریں اس لیے کہ اس کا دامن صاف ہے اس کا آفشئر کمپنی میں نام نہیں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے پاکستان کے عام لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کیا یہ مارچ کامیاب ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی ٹوٹ رہی ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف پاکستان کی رائے آمہ جو ہے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور میرا یہ خیال ہے کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب نے سب سے پہلے آواز جس طرح سے اٹھائی تھی لگتا ہے سراج الحق صاحب نمبر لے گئے ہیں عمران خان صاحب پر دیکھیں سراج الحق صاحب کو پورا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ایک ینگ اور ڈینامک لیڈر ہے جماعت اسلامی کے لیکن کیا جو باقی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے ٹاپ لیول کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجنگ لیڈرشپ ہے اور اولڈ ہو رہی ہے کیا وہ سراج الحق صاحب کی جو سوچ ہے جو سراج الحق صاحب نے آگے بہت کچھ کرنا ہے کیا وہ ان کے ساتھ پیس رکھ سکیں گے نہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا خرشیت شاہ صاحب کیا آسندیار ولی صاحب یا اور اس طرح کے اچکزئی صاحب کیا یہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان کی ٹرین جو ہیں خیبر سے لے کے سندھ تک لے کے جائیں میرا خیال ہے نہیں کیونکہ وہ سب لوگ جو ہیں ان کی اپنے سکیلٹنز ہیں کلودرٹ میں لیکن ایک مند تنزیر صاحب ایک سکر میں بات مکمل کریں امپورٹنٹ چیز کیا ہے پاکستان کے عوام نے پچھلے دس دنوں میں فیزکلی مظاہرہ انہوں نے کیا ایوڈنس ان کے سامنے پیش کیا الزام نہیں ہے لوگوں نے خود دیکھا ہے پچھلے دس دن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں تیہتر کروڑ روپے ہے اس کے گھر سے نکلتا ہے فانیم سیکرٹری کی گھر سے بروچستان میں جو کنٹریکٹر تھا وہاں پہ بروچستان کا ایک اسی کیس میں لنکڈ آم اس کے پانی کے تیہر میں ہے وہاں پہ بھی کروڑ روپے نکلتا ہے ایک ڈیکری ہے کوٹا میں ستونجہ لاکھ وہاں سے نکلتا ہے اور یہ جو پول ٹوٹا ہے پول جو ٹوٹا ہے 33 کروڑ کا پان دن پہلے جیلے میں یہ کیا ہے یہ سب وہ کرپشن کے کسی میں کسی فارم میں کرپشن ہو رہی ہے واضح سبوت تھا جو پاکستان اور یہی نہیں سیاستاندانوں کے سامنے نہیں اداروں کے اندر بڑی کرپشن آتی ہے تنویی صاحب آپ کو پوائنٹ کر رہا ہے دیکھیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کسی اور کے سار پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اس کو ایم کے ایم پر اچھی لگتی ہے اس کو دوسری یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جب یہ ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جب فیصلے کرے تو وہ منصفانہ انداز سے کرے یہ جماعت سلامی کا ویو ہے لیکن میرا یہ حیالہ کہ پاکستان میں جو جمہوریت کی جنگ ہے اس کو بھی ٹھیک طریقے سے لڑا جانا چاہیے اور جمہوریت کو تو کرپشن سے مافیا سے پاک ہونا صحیح مافیا کرپشن ان تمام چیزوں سے پورے پاکستان کو ہی ویسے پاک ہونا چاہیے صرف سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں کو نہیں ہونا چاہیے یہ ٹرین ماشتہ ہم نے دیکھی سرہ ٹرین کی بات کرتے کرتے اپنے قومی ادارے پی آئیے کی طرف بھی چلتے وہاں بھی کرپشن بھڑی پڑی کتنی ہم نے آپ کو ایسی چیزیں بتائی کہ کوئی دفعہ تو سینڈوچز چوری کر کر کے کھا جاتے ہیں وہاں کے جو عملہ ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی سامنے آئیں لیکن اب کی بار کچھ بڑی چیز سامنے آئی ہے ملک کی تاریخ میں سبزے بڑی سمگلنگ ٹوینی سیون کیجی ہیروین کی سمگلنگ جو ہے پکڑی گئی ہے کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا تقریباً تیس کروڑ روپے کی یہ ہیروین بنتی ہے اور اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ سمگلنگ پکڑی جانا یہ ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے جانا کوئی عجیب سی بات نہیں ہے یہ تو میٹر آف روٹین ہے پی آئی اے میں کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں یہ تو محظمت و خبر ہی کوئی نہیں ہے یہ پچھلے سال اور پہلے سالوں میں کیا خبریں آتے رہی ہیں پی آئی اے کے کربن کرو ہم نے کتنے پروگرام بھی اس پہ کی ہیں ایفیڈنس کے ساتھ اگزامپل دیکھیں کیبن کرو ان کے فلائن کرو ان کے گراؤنڈ سٹاف سب میلی بھگات اور ائرپورٹ کے باقی ادارے کے ان کے لوگ بھی بیچ میں ملوظ ہوتے ہیں میں شور یہ کسٹم والے یہ لوگ دوسارے انوالڈ ہیں بیچ میں یہ جو ڈرگز کی سمگلنگ ہو رہی ہے موبائلز کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور بینڈ آئیٹم کی سمگلنگ ہو رہی ہے یا جاتے ہوئے یا پاکستان آتے ہوئے اور کئی لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں پاکستان سے باہر ان کو جیل بھی ملی ہے اور پی آئی اے نے کچھ لوگوں کو فرق بھی کیا ہے ڈسٹرپلنگ گراؤنڈز کے اوپر یہ ڈرگز کا جو ہے یہ معاملہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے انٹرناشنل لیول پہ امیج خراب ہوتا ہے پاکستان کا جی بلکل وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھنا ہے ہم پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں شراختی کارٹ کی بات وہ کہتے ہیں یہ جو پی آئی اے ان کی جو نیشنل ائرلائن کیریر ہے بھائی جو جہاد آتا ہے وہ کہیں گے بھائی اس پہ پہلے سرچ کرو کتنے کلو ہیروین کتنی ڈرگ جو ہیں جہاں اس کے موجود ہے تو ایکچولی پاکستان کے نام ان لوگوں نے بدنام کیا اب میں جب پی آئی اے کے لوگوں سے بات کرتا وہ مجھے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جن کو سیاسی بنیادوں پر نہ اہل نہ لائک بلکل تھرڈ ریٹ لوگ جو پی آئی اے میں برتی کیے گئے تھے یہ سیاسی پارٹیوں نے آکے کہتے ہیں ان لوگوں نے آکے گن ڈالا پی آئی اے میں کہتے ہیں ان لوگوں کو آپ نہیں نکالیں گے یہ کام ہوتا جائے گا کیونکہ یہ نہ جوپے آتے ہیں نہ یہ کوئی اور کام کرتے ہیں سب خرید کے پی آئی اے میں آئے تھا فلائٹ سے پہلے جہاز کی صفائی کی جاتی ہے یہاں پی آئی اے کی صفائی کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تنیر صاحب لگتا ہے سارے ملازمین کی صفائی کرنے کی ضرورت میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ کئی عشرے پہلے پاکستانیوں کے لیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں ویزے کے بغیر جانا ممکن تھا آج کیا ہے کئی پاکستانی کسی ملک میں لینڈ کرتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں پولیو فری سارٹیفکیٹ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے پھر دیکھتے ہیں کیا اس کا ویزا جالی تو نہیں لگا ہوا اس کا شناختی کارڈ اس کا پاسپورٹ یہ ٹھیک ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے کوئی سمگلنگ تو نہیں کی اس کی تلاشی لو وہ اس کو دوسرے مسافروں سے جب الگ کر کے چانبین کرتے ہیں تو یہ ایک سبز حلالی پرچم والے ہمارے اس پاسپورٹ کی توہین ہوتی ہے اور ان لوگوں کی ویزے دیکھیں اس کے اندر سیویل ایوییشن کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں پی ای ای کی بھی ہیں سب سے زیادہ برا کردار پی ای ای کی ٹریڈ یونین کا ہے جو ان کریمنلز کو پروٹیکٹ دیکھیں یہ جو ٹریپل سیون بوئنگ ہے یہ پاکستان کی اہم ترین فلائٹ ہوتی ہے یہ انٹرنیشنلی اپریٹ کرتی ہے اس کے اندر سیکیورٹی اور سیفٹی کے سٹینڈرز عام جہازوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اگر اس کے جو ٹوائلٹ کے اندر اتنی نفاست سے یعنی سب سے بڑی مقدار تاریخ کی جو پکڑی کے ایورین کی وہ کیسے پہنچ گئی اور کسی نے نہیں دیکھا یہ ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور مجھے اس بات پر کوئی زیادہ یقین نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے وہ کبھی پکڑے جائیں گے یا ان کو سزا بل سکیں اگر پکڑے جاتے تو شاید آج یہ دوبارہ چیز جاؤ گی مجھے تو اب شک بھی پڑتا ہے کہ پی آئی کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس میں یہ میڈل مینجمنٹ ہے یہ لوگ بھی ملوث ہیں یہ تمام یہ جو ریکٹ چل رہے تھے بہت نہیں شاید پی آئی اے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا پاکستان کا نام ویسے تو اچھے طریقے سے تو روشن نہیں کر پا رہے سمگلنگ کے اندر ہی روشن کر لیا جائے یہی شاید ان لوگوں کا موٹو بن گیا ہے لیکن صفائی کی تو ضرورت ہے اور امانداری کی ضرورت ہے امانداری ایک اور جگہ پر دکھائی گئی کہاں خواجہ ساد رفیق صاحب نے دکھائی اور ریلوے کے محکمے میں ریلوے کے چیک کر رہے تھے ایک ٹرین کو اس نے چھے لاکھ روپے سے بھرا ہوا بیگ ملا انہوں نے مالک کو ڈھونڈا مالک تک پیسے پہنچائے اور امانداری کی ایک مثال قائم کی یہ امانداری کی مثال وہ آفشور کمپنیز اور یہ تمام لوگوں کو بھی سب سے پہلی حیرانگی کے بات یہ ہے کہ خواجہ ساد رفیق صاحب یہ ایک ٹرین کے مہینے پہ گئے ہیں کتنی مصوفیت یہ ٹی آر کمپنیز کمیٹی میں بھی ہیں دوسرے بھی ہیں دوسری یہ بات ہے کہ کسی بندے کو ٹرین میں نہیں ملا ان کو یہ بیگ ملا تیسری بات یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ وزیر آباد پہنچنے تک ان کو مل گیا اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو واپس کیا پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کو شکریہ ادا کیا دیکھئے آصف علی پوتہ صاحب ڈرامے بناتے تھے آج کل وہ پی آر ڈی پی آر ہو گئے ہیں ریلوے کے دیکھئے کوئی سمارٹ موو پی آر کی ہونی چاہیے جس کا لوگوں کو پتا نہ چلے ایک خبر بنانے کے لیے آپ نے جو کہانی گھڑی جس طریقے سے آپ نے دیانتداری کا پرچار کیا یہ مناسب بات نہیں ہے آپ نے وہ سسٹم کیوں نہیں بنایا کہ اگر یہ بیگ ساد رفیق کو نہ ملتا عام ریلوے اہلکار کو ملتا اور پھر بھی پہنچ جاتا ہم آپ کو شابہش دیتے کیا آپ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آفشور کمپنیوں کے پیسے بھی پاکستان اس طرح آئیں گے جس طرح یہ چھے کروڑ آئے ہیں کیا یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے جس کے پیچھے نیب ہے کیا رانہ مشہود کروڑوں روپے واپس کر دے گا کیا یہ جو دوسرے اقلم بھی ایلسٹ ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی دیکھئے بات یہ ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب کو تھوڑا کریڈت تو دیں یہ پی آر کی گمک ہے اس کو بولتے ہیں آپ دونوں گے رہے ہیں ڈرام ہے پی آر کا سٹنٹ ہے یہ خواجہ سعاد رفیق صاحب میرے خالی وہی ہے جن کے وہ کہا جاتا تھا بڑے لکی پاکستانی ہیں ان کے بڑے کروڑوں کے میں پرائز بارڈ بھی بہت نکلتے تھے ایک زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کو چاہیے کہ اپنی لیڈرشے کو بھی بتائیں کہ جناب جو جو بڑے بڑے بیگ ان کے باہر پڑے ہیں وہ بیگ بھی واپس لائیں اور عوام کو واپس کر دیں لیکن آج میں پاکستان کے عوام کو ایک پرگرام کے انڈ میں خوشکبری دینا چاہ رہا ہوں سویس گورنمنٹ نے کل اعلان کیا سویس گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے کہ جناب اب ہم ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں بہتر قانون جولائی میں اصال اور وہ قانون یہ ہوگا کہ ہم آسان کر دیں گے اور حالات بہتر کر دیں گے کہ جو دنیا کے جو ڈکٹیٹرز ہیں یا یہ جو کرپٹ الیٹ ہے حکمران ہیں ان کے جو ناجائز پیسے سویس گورنمنٹ میں پڑے وہ اس کو سیز کرنے اور ان کی عوام کو واپس بھیجنے کے لیے ہم کام آسان کریں گے یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کے لیے لیکن بڑی بری خبر ہے پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ لیکن جو بندہ پکڑا گیا اس کو شاملے تفتیش کرنا چاہیے تاکہ حکمران اس حسنی شورت کیلئے ایسے کام دوبارہ نہ کریں اس کو انویسٹی گیٹ ہونا چاہیے یہ سویس اکاؤنٹس کی جو آپ نے بات کی ہے جاتے ہوئے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ایت دی اینڈ او دے ڈے بات تو یہ ہے انہوں نے تو قانون آسان کر دیا ہم دس اور مشکلیں ڈھونڈ لیں گے کہ سویس اکاؤنٹ سے کیسے پیسے نہ لے کر آئے جائے ہمیں بھی تو طریقے آتے ہیں نا پھر مشکلیں کھڑی کرنے کے لیے لیکن ایت دی اینڈ او دے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ